اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے کون مسلمان نہیں چاہتا کہ اس کے فون میں قرآن حدیث اور بہت ساری اسلامی کتابیں ہو دوستو آپ حیران ہو جاؤ گے یہ جان کے کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی اپلیکیشن میں ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے ہزاروں پینسے بچا سکتی ہے بینہ کسی ایڈ کے اور بینہ کسی پینسوں کے تو چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اپلیکیشن کا میں بالکل بھی سپانسر نہیں ہوں بلکہ اس شخص کا اخلاص دیکھ کے اور پوری امت میں اس چیز کی ضرورت کو دیکھ کے میں نے اس اپلیکیشن پر ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے تاکہ یہ اپلیکیشن ہر کسی کے فون میں ہو تو اس اپلیکیشن کا نام اسلام وان ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہ ہے اس کا انٹرفیس سب سے پہلے میں اس اپلیکیشن کے انٹرڈیکشن میں چلا جاتا ہوں تو اس شخص کا نام اسمان پرویز ہے یہاں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے تو دوستو یہ اس کا انٹرفیس ہے یعنی کہ ہوم ہے اب اس ہوم میں یہاں پہ آیت آب دو مومنٹ دعا آب دو مومنٹ اور حدیث آب دو مومنٹ آپ کو ہوم پیج پہ مل جاتا ہے ہوم کے ریڈ سیڈ میں قرآن ہے جو سب سے زیادہ ایمپارٹن ہمارے لئے تو میں سورے بیکاروں کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوسری آیت پہ چلے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ اوپر سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں آیت آئے گی اس کے بعد ورڈ بے ورڈ اس کے میننگ آئے گی اور پھر اس کا ترجمہ آئے گا میں نے چار ترجمہ اس میں سیلیکٹ کیا ہوا ہے یا میں اس میں تفسیر بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو وہ تفسیر بھی یہاں پر مجھے دکھا دے گی جو میں بھی تھوڑے دیر کے بعد آپ کو دکھا دوں گا یہاں پر جب ہم اس قرآن کی اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں مشرف موڑ میں خالی عربی کا آئے گا جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے خالی عربی اگر ہمیں پڑھنا ہو تو ہم کسی بھی سورت کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری سولہ میں جانے کے لئے یہاں سے ہم نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہ جو پلے بٹن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اس سے ہم اس قرآن کو سن سکتے ہیں تو میں یہاں سے بیک ہو رہا ہوں اور یہاں سے ہم سوائپ کر سکتے ہیں یا تو ٹرانسلیشن یا تفسیر یا ورڈ بائی ورڈ اور یہ والا آئیکن جو ہے یہ ہمیں لے جاتا ہے آیت کے اوپر یا کسی رکو کے اوپر پھر یہاں پر یہ تین والا ڈاٹ ہے تو ہم آڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لی آؤٹ چینج کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں اس میں ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سالے سیٹنگز کو اوپن کر کے تو جب ہم تمام سیٹنگز میں جاتے ہیں تو جب میں ٹرانسلیشن پہ کلک کرتا ہوں تو اتنے سارے جنہوں نے قرآن کا تفسیر لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے ہیں اس میں اور ان کی کتابیں ایک ایک جلد میں نہیں دو دو جلد میں نہیں کم سے کم تین سے لے کر سات آٹھ جلدوں میں ہے اور یہاں پہ ریسیٹرز جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن جن کی بھی آپ کو پسند ہے آپ اپنے پسند دیدہ کاری کو سیلیکٹ کر لو تفسیر کی آڈیو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اور یہ بھی آپ کو وہ آڈیو سنا دے گا اور یہاں پہ میں تفسیر کو کلک کرتا ہوں تو اس میں دنیا کے جتنے بھی بڑے تفسیر ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں اب یہاں نیچے چلے جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا اس کا فانٹ بہت چھوٹا تھا تو ہم یہاں سے Arabic کا فانٹ چینج کر سکتے ہیں جو قریب 60 تک کا ہے اور یہاں سے ہم اس کے اردو ترجمے اور جتنے بھی سارے کتابیں ان کا فانٹ چینج کر سکتے ہیں جو بھی قریب 60 تک ہے اور یہاں پر ہم انگلیش کا بھی فانٹ چینج کر سکتے ہیں جو قریب 60 تک ہے اب میں یہاں سے home واپس چلا جاتا ہوں اب جب یہاں سیرت والے پورشن میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے سیرت خادم النبی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے اس طرح سے کافی صحابہ کی سیرت اس میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ چوتیس تک کی یہاں پہ موجود ہے یہاں پر میں پھر خوم کے لیف سائیڈ میں چلا جاتا ہوں تو حدیث ہے جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ پیس کتابیں دیکھ سکتے ہو حدیثوں کی جو بہت بڑی کتابیں ہیں تین جلدوں سے لے کر نو یا بارہ جلدوں تک والی کتابیں اس میں موجود ہیں جو ہزاروں پینسوں میں خریدی جاتی ہیں اس کے بعد اذکار پہ جب ہم چلے جائیں گے تو یہ تمام دعائیں جو صبح شام ہمیں ضروری ہوتی ہے وہ سارے دعائیں اس میں موجود ہیں میں پھر سے ہوم پہ چلا جاتا ہوں یہ اوپر والا انٹرفیس دکھانے کے لئے کہ یہاں پر دینیات جس سے ہم دین کے بارے میں جتنی بھی سارے چانکاری چاہیے وہ اس میں موجود ہیں اس کے بعد فقہ کے مسائل مسئلوں مسئلوں میں موجود ہیں پھر تاریخ اور اسلام اس میں موجود ہیں یعنی کہ ہسٹری آف اسلام وہ کتاب اس میں موجود ہیں اس کے بعد حیات الصحابہ صحابہ پہ یعنی کہ جو دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھے گئی ہے حیات الصحابہ وہ اس میں موجود ہیں پھر خود کی کلیکشن ہم اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ کی پورٹریز میں موجود ہے اور پریئر ٹائمنگ کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں اور اس پہ کلی کر کے ہم پریئر ٹائمنگ کو جان سکتے ہیں اور جب ہم اس مور کے اوپر کلی کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیبلہ تک دکھاتا ہے جب ہم کافی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں کیبلے کا اندازہ نہیں ہو پاتا تو یہ ایپ ہمیں کیبلہ تک دکھاتا ہے تو اس ایپ کی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں رکھ رہا ہوں اور اس میں ایک چیز مجھے لگی جبکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو مجھے یہ چیز لگا جب ہم اس پلے بٹن بھی پلے کرتے ہیں تو یہ ایک آیات جب چلتی ہے پھر رک جاتا ہے اور بفر ہوتی ہے تب جا کے دوسری آیات چلتی ہے اگر آپ کو فلو لیس اب قرآن سننا ہے تو اس کے لئے ایک اور یہاں پر اپلیکیشن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو بھی ایسی اپلیکیشن ہے جس میں کوئی ایڈ نہیں ہے اور اسی دین کی کام کے لئے وہ بنائی گئی ہے اس میں دو سو تیس کاری ہے وہ یہ والی ایپ ہے اس کے بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ حیران رہو گے کہ اس میں بھی دو سو تیس پورے دنیا کے کاری ہے جس کی بھی قرآن آپ کو پسند ہے اس کی قرآن آپ اس میں سن سکتے ہو اس میں فلو لیس ہر کوئی چیز چل دے جیسے اگر آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ سنانا آپ کو شروع کر دے گا یا اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو جس کی بھی کاری کی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو اس پر جب آپ نے کلک کیا تو اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گا جیسے یہ والے نے خالی ٹویلتھ والا سورہ ایٹینتھ سورہ نائنٹینتھ سورہ اس طرح سے ان کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اور اس میں اکثر اکثروں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پوری قرآن ہے تو یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پورے قرآن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ والا آئیکن آپ کے لئے ایویلیبل ہے تو دوستو اگر آپ کو اس اپلیکیشن اور اس ویڈیو سے کوئی فائدہ نظر آیا ہو تو اس ہماری ویڈیو کو تمام ان دوستوں تک شیئر کیجئے جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک یہ لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ